محترمہ ام احمد صاحبہ السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویڈیو سائی رہی سنت ڈوکنیٹ پر یاد فرمایا آپ کے دو سوال موسم ہوئے جواب حاضر ہے آپ نے پوچھا کہ میں نے خواجہ صاحب سے وظیفہ پڑھنے کی اجازت لے لی لیکن میرے بھائی کا کہنا ہے کہ وظائف کی اجازت کسی آمل سے نہیں بلکہ عالم سے لینی چاہیے دوسرا سوال آپ نے یہ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے شما شمیستان رضا سے وظیفہ بتائیں میرے نام کا اسم آزم الحق ہے مجھے اس اسم آزم کا بل کسوت اور کتنی تعداد میں کرنا چاہیے یہ دو باتیں آپ نے پوچھی محترمہ ام احمد صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے کہ آپ کے نام کا اسم آزم الحق کو ہے آپ کے اصل میں عجد حوث کے اعتبار سے آپ کے نام کے چورانوے عدد بنتے جبکہ الحق کے ایک سو آٹھ عدد بنتے اس لیے اس اعتبار سے الحق کو آپ کے نام کا اسم آزم نہیں بلکہ آپ کے نام کے چورانوے عدد بنے ہیں اس اعتبار سے آپ کا اسم آزم یا عزیز قرار پائے گا اور اس کے پرنے کا طریقہ عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ نے یہ بتایا کہ جو حروف کے عدد ہیں ان کو ڈبل کر لیا جائے یعنی یا عزیزوں کا جب آپ ڈبل کریں گی تو ایک سو اٹھاسی بنیں گے لہذا آپ روزانہ یا تو ایک نماز میں نماز کے بعد میں یا ہر نماز میں یہ وظیفہ آپ ایک سو اٹھاسی مرتبے پڑھا کریں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبے دروش شریف اور آپ کے نام کا اسم آزم عزیز ہے لہذا یا عزیز ہو یا عزیز ہو اس کا ورد کریں ایک سو اٹھاسی مرتبے اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبے دروش شریف پڑھیں